گھڑی تو چوری ہوئی ہے چوری نہیں ہوئی گھڑی تو چوری ہوئی ہے چوری نہیں ہوئی اس کو گفٹ آئی ہے وہ قانون کے مطابق لی وہ قانون نہیں جو ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ ایک تالی تالی سارے بجاؤ میں انہی کی زبانی جو گھڑی چور کہہ رہے ہیں انہی کی زبانی ثابت کروں گا کہ عمران خان نے گھڑی چوری نہیں کی پیارے پاکستانیوں یہ ایک گھڑی کی خاطر ایک گڑی کی خاطر یہ لوگ کتنے کتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو آپ مجھے سیدھا سیدھا گندہ کر رہے ہیں نا یہ تو آپ مجھے سیدھا سیدھا گندہ کر رہے ہیں نا ای انا کوئی پروگرام ہوا ہے اس پر نہ کر رہا ہوں نا میں پروگرام ہی کر رہا ہوں یہ میں ممپل ہی نہیں بیچ رہا سچے ہو نا آپ میرے خرچے پر چلو یا خانہ کبہ لے کے جاروں اپنے خرچے پر بھائی بگاؤں گا نہیں آپ خود باگیں گے میں نے نہیں بگانا چوری تو نہیں کی پیارے پاکستانیوں نے نون لی کی کہہ رہا ہے چوری نہیں کی اب آپ شرم کر لیں کچھ اچھا عمران خان کی گڑی انہوں نے بتانی ہے تو ایک سو چوٹر جو نوحاشیف نے لیا وہ میں نے بتانی ہے کیا بات ہے قانونی طور پر وزیراعظم کے علاوہ اندر سے لے نہیں سکتا کوئی گڑی تو اس نے کیسے لے لی بیگم نے پیارے پاکستانیوں یہ مولانا صاحب میرے پیچھے کھڑے ہو کہ شور مچا رہے تھے گڑی چور گڑی چور کیمرے کے سامنے قسم اٹھائیں اس نے گڑی چوری کی ہے حالانکہ قانونی طور پر مان گئے ہو نا اب جو پٹواری اور چودہ پارٹی کا چور نہ کہیں اسے کم از کم بابا جی کہہ رہے ہیں داری کے ساتھ کے چوری نہیں کی پہلا پاکستانی جو کہہ رہا ہے تین گڑیاں تو سارے ہی چور ہیں نا سارے ہی چور ہیں سارے کہہ کے میں اس پروسس میں انوالن نہیں رہا نہیں نہیں اس پروسس میں یہ نینوال تھے جب عمران خان گڑی وہاں سے لے رہا تھا یہ ساتھ تھے یہ ساتھ تھے توڑا پرگرام ویسے بڑے شوق مال دیکھنا میں نون لگی ہوگے اس کی گڑی پہ سوال اٹھ گیا اس کو آپ کہتے ہیں سزا بھی ملنی چاہیے میں بھی کہتا ہوں ملنی چاہیے گڑی کے معاملے میں وہ مجرم کہا پہ آ اس پوائنٹ پہ ہے مجرم ہے مجرم ہے مارو مجھ مارو میں نے اس پر نہیں لگا الزام یہ ہے ستر سالوں میں صرف گڑی چوری ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ چوری کی وجہ سے پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے السلام علیکم پیارے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر پیارے پاکستانیوں سچ بولنے سننے اور سننے کا اوصل رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں دیکھنا بیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں سچ سے نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بنی جائے پیارے پاکستانیوں اس وقت میں موجود ہوں ایک مارکٹ میں لوگوں کا رش ہے یہاں پہ تانتہ بندہ ہوئا ہے شاپنگ کرنے والوں گا میرا آج کا ٹاپک ہے کہ جو عمران خان کو گھڑی چوری نہیں کی اور کس کس نے کیا کیا چوری کیا توشا خانہ سے پچھلے ساپکا دوار میں جو حکومتیں گزریں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا باقاعدہ چوری کی گئی باقاعدہ جو غیر قانونی کام کیے گئے غیر قانونی چیزیں وہاں سے لی گئیں مختلف حکمرانوں کی جانب سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو عوام کی جانب چلتے ہیں جی بیارے بھائی یہ بٹواری ہے تو عائی بٹواری ہے یار یہ بھائی نام کیا ہے بھائی بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے گھڑی چوری کیا گھڑی چوری کیا جنہیں گھڑی تو چوری ہوئی ہے گھڑی تو چوری ہوئی ہے چوری نہیں ہوئی گھڑی تو چوری ہوئی ہے چوری نہیں ہوئی اس کو گفٹ آئی ہے آگے اس نے بیج دی وہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو ایک چیز آپ کو گفٹ میری ہے تو آپ آگے چاہے جس مرضی کو دیں وہ آپ کا اپنا اتنا نالیج کس نے دے رہی ہے اتنا نالیج جو امیران خان نے نہیں دیا امیران خان نے نہیں دیا میں آپ کو سیدھی صاحب آگا میں سپورٹر جو ہوں میں تحریکہ لبائی کے ہوں اچھا لیکن آپ آپ تحریکہ لبائی کے سپورٹر ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی چوری نہیں کیوں جی جی ایسے ہی ہے کانونی طور پر لی ہے نا ہاں کانونی طور پر لی ہے پیارے باکستانیو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون کون سے صاحب کا حکمران ایسی چیزیں بھی لے چکے ہیں جو کانونی طور پر لے ہی نہیں سکتے تھے توشا خانہ سے وہ حکومت کے پاس رہتی ہیں گھڑی کے بارے میں نہیں وہ تو ہے معاملہ تو ہے چوری کی ہے چوری تو نہیں چوری تو نہیں لیکن جو طریقہ کار ہے نہ وہ فیض揄 کیا ہے وہ غلط کہ خلصے غلط بتائیں پوری قوم کو بتائیں میں بتاتا ہوں میں بتا تحریک گھر تخ trade تو ہوگا یہ ہماری جیسے نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں چلو کوئی نہیں ہے تو پوچھت تو ہی ہوتا ہے وہ کسی کو بھی دیں آپ توفہ توپہ توپہ یہ طوفے جب اُس نے گھڑی دی ہیں نا کنگ نے دی ہے گھڑی ان کو تو یہ اگر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اب یہ آپ دیکھیں نا قانون میں کوئی پبندی ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا توفہ میں اخلاقی بات کرتے ہیں تو جو سابقہ وزیراعظم یہ گزرے ہیں شوقت عزیز وہ ایک ہزار سے زائد توفے لے چکے ہیں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں بیچے ہوئے ہیں پتا ہے نواز شریف جو نواز شریف جو توفے لے چکے ہیں باتنس کے سارے اس کی نکلتی ہیں باقی آزاروں لے چکے توفے ان کی کوئی ان کی کوئی Chelsea أودی ایک سانا آیا تک Achواہ ان کی بات کیوں نہیں نکالتے ہوں ان کی بات کیوں نہیں نکالتے ہیں مجھے پچھلو کی بات کیوں نہیں سنتے آپ میری بات کچھ دور میں میرا توارے بی Markéma یا سریڑی لیکن بوسیتہ جو اخلاقی طور پر میں آپ کو بتاتا ضرورت بتاتا ضرورت بتاتا ہوں جس نے ملک کو قوم کو لوٹنا نہ ہو اس کو توفے بیچنے پر جاتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے لوٹنا ہے ان کو کیا ضرورت ہے بیچنے کی توفے ٹھیک ہے بتاؤ نا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پر صحیح رہے ہیں ایک منٹ او سن لو بھائی بھائی سن لو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی جو اس نے بیچی اخلاقی طور پر غلط کیا تو جنہوں نے گاریاں لے لی گیر قانونی طور پر اخلاقی طور پر بھی غلط قانونی طور پر اس میں بات نہیں کرتا مطلب میرا خیال ہے کہ پاکستان جو دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچے آپ کو بھائی بھگاؤں گا نہیں آپ خود بھاگیں گے میں نے نہیں بھگانا گل بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے پکڑا گیا اس کا علاج پہلے بلکل جی بلکل جی تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے والوں کو پکڑتا کیوں نہیں کوئی میرا خیال ہے کہ پاکستان جو دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچا نا وہ عمران خان کی گھڑی کی وجہ سے یہ ہوا تھا تو آپ وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ نے پکڑی رکھے نا عمران خان سے بڑا مسئلہ گھڑی بنا ہوا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے ایک بات بتائیں سنیں سنیں سر بات تو سن لے نا نہیں نہیں آپ یہ بتائیں کہ گھڑی اس نے چوری کیا سر گھڑی کس نے کہا چوری کی ہے سر گھڑی کس نے کہا چوری کی ہے مجرم کیسے میری تو بات ہی نہیں میں نے تو بات پہ گھڑی کا مجرم ہے آپ نے کہا جو آپ نے آتے ہی کہا کہ جو پکڑا جائے اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے میں بھی کہتا ہوں چلیں میں بھی کہتا ہوں کہ پکڑا جائے اس کا علاج ہونا چاہیے گھڑی کے معاملے میں وہ مجرم کہاں پہ ہے کس پوائنٹ پہ ہے کس نے کہا ہے مجھ رہے میں کس نے کہا ہے مجھ رہے میں مارو مجھ مارو آپ کہہ رہے آتے ہی آپ نے کہا وہ یار کو خدا کا خوف کرے ملزم ہی کہہ لے ملزم 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 کس بات پہ گھری کے معاملے میں ملزم کس بات پہ سر میں وہی بتا رہا ہوں اس کے اس کے خلاف جی آئی ٹی بن چکی ہے نا توشہ خانہ توشہ خانہ کیس کے لیے اب آپ یہ بتائیں کہ جو گاریاں تک لے گئے غیر قانونی وہ غیر قانونی بھی اور غیر اخلاقی بھی لے آتے ہی کہا کہ یہ پہلے پکڑا گیا اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے کس بات پہ پکڑا گیا ہے ملزم ہی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ملزم اگر وہ نہیں ہے ملزم تو چھوٹ جائے گا بات ختم آپ نے ملزم سمجھا تو آپ نے کہا ہے نا اس کا علاج ہونا چاہیے میں تو سمجھ دوں کہ میرے سامنے آپ کس بات پہ ملزم سمجھ رہے ہیں یہ تو بتائیں نا پوری قوم سن رہی ہے بار بار پچاس بار سوال کر لیا کہ آپ گھڑی کے معاملے میں ملزم کہاں پہ ہے وہ ملزم وہ یہاں پر ہے کہ بائی جان ابھی گھڑی جو ہے پہلے خرید کے پھر بیچی جاتی ہے بیچ کے پیسے نہیں جمع کرائے جاتے ٹھیک ہے نا اس نے بیچ کے گھڑی پھر پیسے جمع کرائے ہیں سیم ڈیم میں بگ رہی ہے پیارے پاکستانیوں پہلا پاکستانی مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ گھڑی لینے میں وہ ملزم کہاں پہ ہے اس پہ اس نے کیا ہوئے جس دن جس دن جس دن گھڑی بکیا اسی دن پیسے جمع ہوئے ہیں ہاں جی اسی بات کی تو انویسٹیگیشن اور اور کس بات کی انویسٹیگیشن پیسے جو چوری کر کے لے گئے ہیں لندن فلیٹ بنا لیا ہے آپ نے بات کی ہے توشہ خانہ کی گھڑی کی بات کی آپ نے آتا ہی کہا کہ اس کو پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہے سمجھ آئیے آپ کو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پیسے جمع کرا دیئے اس پہ ہمیں یہ اطراز ہے اس پہ ہمیں یہ اطراز ہے آپ نے کہا کہ اس دن پیسے کیوں نہیں جمع کرائے اگلے دن کیوں کرائے جو پیسے آج تک لندن کی منی ٹریل نہیں دے سکے ان پہ کوئی اطراز نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے جو آج تک نہیں بتا سکے جس نے پیسے جمع کرا دیئے اس پہ یہ اطراز ہے کہ کل کیوں کرائے آج کیوں نہیں کرائے یہ تو آپ مجھے سیدھا سیدھا گندہ کار رہے ہیں نا یہ تو آپ مجھے سیدھا سیدھا گندہ کار رہے ہیں نا میں نے اس پہ نہیں لگا الزام یہ ہے الزام یہ ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام راو اکیل راو اکیل پیارے بھائی توڑا پوگرام ویسے بڑے شخمال دیکھنا میں نون لگی ہوگے جو انٹی چینل ہوندے ہیں زیادہ دیکھنا میرا سوال صرف اٹھنا ہے میرا صرف ایک سوال ہے چھوٹا صاحب کہ گھڑی چور کا شور ہے آپ کو پتا ہے آپ کیمرے کے سامنے بتائیں کہ اس نے گھڑی چوری کی ہے سر میری ار سن لے قوانین آئین جو بنائے گئے ہیں گورمنٹ نے عمران خان صاحب نے ہی تین گھڑیاں بیچنے کے بعد تین گھڑیوں پہ آ گیا پاکستانی پہلا پاکستانی جو کہہ رہا تین گھڑیاں عمران خان صاحب نے یہ جو گھڑی سیل کی ہے ایک عرب سے بھی زیادہ کی جو گھڑی ہے یہ عمران خان صاحب نے کتنے پرسنٹ پے کر کے گھڑی وہاں سے لے میری بات سننے نا پیارے پاکستانیوں پہلا پاکستانی ہیں جو گھڑی کہہ رہا ایک عرب روپے کی گھڑی تھی وہ بات سوال کریں ستر سالوں میں صرف گھڑی چوری ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ چوری چوری کی وجہ سے پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے لندن پلیٹ بھی چوری ہو گیا ہے وہ نہیں چوری ہو سکتے ڈیڑھ کروڑ پہ جو باہر جرمانہ ہوئے شباز شریف کو ملکہ پرائی مینیسٹر میں ستر سال پہلا پرائی مینیسٹر ہے جرمانہ کپنے سے بنا لیتے ہیں جرمانہ کچھ چیز کا جرمانہ ہوئے ڈیڑھ کروڑ پہ جرمانہ کسی کوئی جرمانہ کس نے کہا پاکستانیوں یہ بھی پاکستان کا پہلا پاکستانی جو کہہ رہا جرمانہ ہوا ہی نہیں پوری دنیا کے اخباروں میں چھپ گیا کہ ڈیڑھ کروڑ پہ جرمانہ ہوا شباز شریف آپ کو گھڑی کے معاملے میں انہوں نے نہیں بتایا آپ بتا دیں کہ اس نے جرم کیا کیا گھڑی کی مالیت ایک عرب سے بھی زائد ہو میں کہہ رہا ہوں کوئی ثبوت دے سکتے ہیں کہ ایک عرب کی مالیت تھی کوئی ثبوت دے سکتے ہیں ایک عرب کی تھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایک چیز کا سوال نہیں چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ سارے ٹھیک ہے جائیے گا نہیں جائیے گا نہیں نام کیا فروخ فروخ بھائی عمران خان کے بارے میں جو بڑا شہر ہے کہ گھڑی چوری کیا اس نے گھڑی چوری کیا کچھ ہی نہیں کہا سکتے آپ کیا کہا دل کیا کہتا ہے اس نے نہیں کہا اس کے ساتھ ہالوں نے ہو سکتا کیا وہ تو قانونی طور پر لئی ہے جس طرح آپ پہلے مزریعظم لیتے تھے تو ٹھیک ہے چوری کیسے ہوگی چوری کیسے ہوگی فورم کے اوپر اس کو لے گے جائیں فورم کے اوپر اس کو لے گے جائیں جو گاڑیاں نجاز لے گئے ہیں جو لے ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے پہلے حکمران نواز شیف زرداری ان پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں 35 سال سے ملکار ہیں 35 سال سے امران خان زندہ بار کوئی چورو مرن نہیں کیے کانونی کاروائی اس نے کیے پیسے جمع کیے ٹیک مار لئے انہوں نے بھاگنے لگے آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہ بتائیں پیارے پاکستانی کہ جو توشہ خانہ سے صرف ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نہیں لے سکتے کانونی طور پر بھی نہیں لے سکتے وہ گاڑیاں ہیں گاڑیاں بھی صاحب کا حکمران نواز شیف زرداری لے کے جا چکے ہیں تو ان پہ کیا کہتے ہیں تو سارے ہی چور ہیں نا سارے ہی چور ہیں سارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے سارا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اپنے لیڈر کو چور مانتے ہیں وہ تو الحمدللہ کہہ کے کہتے ہیں یہ تو الحمدللہ کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی چور ہیں مجھے صرف یہ اطراز ہے کہ آپ ایک گڑی پر شور مچا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ گڑی کی وجہ سے ملک دیوالیاں ہونے لگا میں نے تنیش شور مچا ہے آپ جفاہ تو کر رہے ہیں نا کس کا جو کہہ رہے ہیں چور اسے تو میں ساروں کا چور کہہ رہا ہوں ساری چور ہیں ساروں کو کہنا ہے مطلب اچھا وہ قانونی طور پر لیئے اس نے گڑی چور ہی کہتے ہیں بھائی پوچھ لیتا ہوں خانہ کعبہ کو بیج دیا او بھائی ادھر قرآن پاک بیجتے ہو آپ لوگ خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں قرآن پاک دکانوں پر بیجتے ہو خانہ کعبہ کی بات کرتے ہو خانہ کعبہ کی تصویریں بیجتے ہو دکانوں پر جو پیسہ کھایا ہے دیکھیں یہ ایک عوام کا اکمال ہے تو یہ ایک چوری ہی کھلائی جاتی ہے چوری ہی کہلائے گی گڑی جو لے گیا قانونی طور پر وہ چوری کہلائے گی جو مرسیڈیز گاڑیاں سن لو سن لو بس بس بھائی جس نے گڑی لیا ہے اس نے چوری کی ہے مان گیا ہوں آپ کی بات لیکن جو غیر قانونی طور پر کھلائے گاڑیاں لے کے جا چکے ہیں مرسیڈیز نو آج بھی زرداری بھی وہ قانونی تھا وہ چوری نہیں تھی پہلے کیوں نا اس کی بات کرو ان کی بات نہ کریں ان کی بات نہ کریں وہ سن لی نا وہ مان گیا ہوں وہ مان گیا ہوں میں وہ مان گیا ہوں میں وہ مان گیا ہوں میں بارکی رہے ہو بازرگوں سے بات تھوڑی رہ گئی تھی ٹریفک رک گئی تھی اچھا بزرگوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے گڑی چوری کی ہے چوری کی ہے یہ خرید کے بیچی ہے بیچی تو ہے نا تو جو نواز شیف نے ایک سو چوہتر توفے لیے وزیراعظم کے طور پر وہ کدھر ہیں اچھا عمران خان کی گڑی انہوں نے بتانی ہے تو ایک سو چوہتر جو نواز شیف نے لیے وہ میں نے بتانی ہے کیا بات ہے آپ کو صرف گڑی میں لیے آپ کو صرف گڑی میں لیے اچھا بزرگوں یہ بتائیں کہ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ اس نے گڑی چوری کی ہوگی حالانکہ قانونی طور پر اب جو پٹواری اور چودہ پارٹی کا چور نہ کہیں اسے کم از کم بابا جی کہہ رہے ہیں داری کے ساتھ کے چوری نہیں کی ٹھیک ہے مان لیں بات کوئی ایک مان لیں پیارے پاکستانی بزرگوں بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں گڑی اس نے قانونی طور پر لیا یہ بھی آپ مانتے ہیں چوری نہیں کی یہ آپ مان گئے ہیں تو جو ایک ایسی چیز ہے توشہ خانہ میں جو آپ قانونی طور پر بھی نہیں لے سکتے ہیں بتا آپ کو کیا ہے وہ بتاؤں گاریاں نواز شریف زرداری گاریاں تک لے کے جا چکے ہیں کروڑوں روپے کی آپ بھی آرام سے بات چاہ لے نا بچھرا خان اور پنکی کو گر والوں پہنی جاؤ ھیک منٹ आپ سے بات نہیں ہو سکتی آپ آپ آئیں جی آگے آپ آگئے آئیں یہ مولانا پچھے ٹوڑی بس 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 م pand just بیارے پاکستانی اے یہ مولانا صاحب میرے پیچھے کھڑے ہوگے شور مچا رہے تھے گھڑی چور گھڑی چور کیمرے کے سامنے قسم اٹھائیں اس نے گڑی چوری کی ہے میں قسم کیوں اٹھا ہوں تو کیوں کہہ رہے ہو چور سارے کہہ رہے ہیں چور تو سارے کہہ رہے تو آپ بھی کہہ رہے ہو جی تو قسم اٹھا لوں پھر کیوں قسم اٹھا ہوں مارو مجھے مارو مطلب آپ نے ہمیں دین سکھانا ہے کہ آپ نے جھوٹ سکھانا ہے بھائی سن لو نا ایک منٹ بھائی آپ سے بات پتہ کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے آتے ہی جو نا وہ پیرنی تو پتہ نہیں گھر تک پہنچ گئی ہو نہیں نہیں گھر والوں جو گھر والوں تک پہنچتا اس کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی میں اس سے بات نہیں کر سکتا بس بات ختم اسلام علیکم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑا شہر ہے کہ عمران خان نے گڑی چوری کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے گڑی چوری کی اس نے تو نہیں کی وہ لیکن جن کا نام آ رہے وہ اس پہ تو director الزام بھی نہیں لگا رہے اس کا نام آ رہے اس کے گھر والوں کا نام آ رہے عملے کون جو اس کی بیگم ہے اسپہ director الزام بھی نہیں لگا رہے وہ سارا اٹھا کے اس نے اپنے یہ بات ہے کہ قانونی طور پر وزیراعظم کے علاوہ اندر سے لے نہیں سکتا کوئی گھڑی تو اس نے کیسے لے لی بیگم نے یہ بات نہیں ہے بیگم نے لی ہے بیگم کو اس نے باگے دی ہے نا لے کے جو اصل تو اعتراض وہاں سے لے لی چوری کی ہے یا قانونی طور پر لی ہے یہ بتا ہے چوری تو نہیں کی پیارے پاکستانیوں نون لی کی کہہ رہا ہے چوری نہیں کی اب آپ شرم کر لیں کچھ نہیں بیچنے پہ اعتراض ہو رہا ہے نا بیچنے پہ اعتراض آپ مجھے بتائیں ایک سو چوٹر ایک سو چوٹر توفے نواشی نے لیے اپنے دور اقتدار میں چند لاکھ میں اس میں گاریاں بھی شامل ہیں مرسڈیز جو قانونی طور پر لے ہی نہیں سکتے وہ وہ قانونی طور پر گاریاں لے ہی نہیں سکتے زرداری صاحب بھی لے گئے نواشی صاحب بھی لے گئے اب میری ایک منٹ کے لیے سن لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو قانونی طور پر اس نے لی ہے اس پہ اعتراض ہے تو گاریوں پہ جو اتنے توفے لیے تو آپ یہ بتائیں ان پہ اعتراض کیوں نہیں آج تک کیا تھا پولٹکس ہے نا پولٹکس کر رہے ہیں ان کو مل گیا نواشی صاحب نے جو ایک سو چوٹر توفے لیے جو زرداری صاحب نے بھی لیے جن میں گاریاں بھی شامل ہیں آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی نہیں بیچا اپنے پاس میں کیسے دے سکتا ہوں گارنٹی میری کیا اوقات ہے جب انہوں نے بولے کہ انہوں نے توپے بیچے ہیں نا ان کی اوقات ہے ان کے پاس اور شریف کی بارے میں جو اوقات نہیں ہے دیکھے نا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں غیر قانون نہیں ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا تھا یہ قانون جرم ہے نہیں اس کو یہ تو کیس نہیں بنا رہے ہیں نا اس نے چوری کیے نا بیچنا جرم ہے تو کیوں چور کہہ رہے ہیں سارے اندر اپنے جو ریٹن جمع کر رہے ہیں اس میں شو نہیں کیا یہ کیس بن رہا ہے لیگل یہ ہے ٹی وی پہ آپ کو چور سے اور آگے ہیں چور سے اور جگہ پہ آگے ہیں کیس پورا جو ہے اس کو سمجھے ہاں پہ ان کال پہ آربو روپے جو ہے نا اس کو آتے ہیں میرے بات سنو میرے بات سنو بحث یہ ہے کہ اسی کیس پہ رہیں بس بحث یہ ہے کہ اسی کیس پہ رہیں گڑی پہ رہیں بس گاڑیاں جو لے گئے گیر قانون نہیں کریں نا کیوں نہیں اٹھاتے آپ کیوں نہیں کہہ رہے آپ اس میں بات کیوں نہیں کر رہے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میڈیا سے انفرمیشن ملی ہے صرف گڑی کے بیش گاڑیوں کے انفرمیشن نہیں میں میڈیا پرسن بتا رہا ہوں آپ کو نہیں آپ بتا رہے ہیں لیکن میرے پاس کوئی میں بتا رہا ہوں لیکن اس پر بولنا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں لیکن گاڑیوں پر بولنا نہیں ہے گھڑی پر بولنا ہے چار سال میں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے جب اس کی حکومت گرائی گئی ہے تو چند مہینوں میں سب کو سزا ہونے والی پردے جو رماعید ہونے والی پتا تھا کہ یاد ہے کے نہیں ایک ہے انہوں نے پولٹس کی غلط طریقے سے تو جلو جی ہے آپ مجھے بتاؤ غلط طریقے میں بتاتا ہوں غلط طریقے سے آئے کے نہیں آپ مجھے کیمرے کے سامنے قسم اٹھا سکتے ہو کہ پیسے بانٹ کے نہیں آئے وہ کون سے میں جو بندے میں انوال نہیں رہا ہاں اس پروسس میں یہ انوال تھے جب عمران خان گڑی وہاں سے لے رہا تھا یہ ساتھ تھے یہ ساتھ تھے بیگم ان کی بیگم ان کی گڑی لے رہی تھی یہ ساتھ تھے باقی سب کچھ پتہ گڑی کے معاملے کا پتہ چل گیا تو آپ کہہ رہا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا ہونی چاہیے اب میں گاریوں کا بتا رہا ہوں آپ ریکویسٹ کرو کسی وکیل سے کہ جو گاریوں والا کیس ہے نا نواز شیف اور زدداری جل سے کروں ابھی گورنمنٹ یار بھائی ریکویسٹ کرو کسی سے میں مان ہوا آپ اماندار ہیں اس کی گڑی کے پیچھے پڑے اور ان کی گاریوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑے جو غیر کانونی لے گئے وہ ابھی فیڈر میں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں یہ گڑی کی تحقیق ہونی چاہیے اگر اس نے غیر کانونی لیا تقاضی آپ سے سوال کردیں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں اچھا اس کی انفرمیشن کوئی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں نہیں مان رہے میں میں خانہ کعبہ میں جا کے الف دینے کو تیار ہوں سنو 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 میں دے رہا ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں یہ ساری عوام کے سامنے سن لو نا ساری عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے خرچے پر خانہ کعبہ لے کے جلتا ہوں آپ کو ساتھ میں وہاں جا کے خانہ کعبہ بیٹھ کے کہوں گا کہ زرداری صاحب نے اور نوازشیب نے دونوں نے گیر قانونی طور پر گاڑیاں توشہ خانہ سے لیں ٹھیک ہے آپ وہاں کہیں گے آپ وہاں کہیں گے کہ نہیں لیں آپ پروف دکھائیں اور اس کو چلنج کریں بس وہ تو جمع کر لیا وہاں پروف دکھائیں آپ پروف دکھائیں کہ نہیں نی م منٹ stolen میرے خرچے پر چلو میرے فرچے ہوں میرے خرچے پر چلو یا خانہ کعبہ لے کر دیکھا دیکھا گا ٹھیک ہے مجھ سے چلتا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے خانہ کعبہ دیکھا ہو گا ٹھیک ہے شاید پہلے بھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک منٹ ایک موقف ہے آپ کا ایک موقف ہے میرا ایک موقف آپ کا کہ گاڑیاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے کہ ان پر بات نہیں کر رہے ایک موقف آپ کا ہے کہ کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں کھانا کاوہ میں بیٹھ کے کہوں گا کہ انہوں نے گاڑیاں اگر کل پر سو آپ نے کوئی ثبوت سارے چینلوں پر چل گئے اور اگر ابھی میں ویڈیو دکھا دوں کہ جس میں ٹی وی چینل نے دکھایا کہ اتنی گاڑیاں لیں دونوں نے زرداریوں نے پھر کیا کرو گے وہ قانون کے مضابق لی مارو مجھ مارو اچھا جو گاڑیاں قانونی طور پر لے ہی نہیں سکتے وہ قانونی طور پر لی اس نے توشہ خانہ سے گاڑی لیا گھڑی لیا گھڑی لے سکتے ہیں نا گاڑیاں نہیں لے سکتے یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم دے رہا ہوں آپ کے علم میں میں نے یہی کہا ہے کہ گاڑیاں کا ذکر نہیں ہوا کسی چینل پر تو اگر میں دکھا دوں تو پورا پرگام کیا ہے کہ گاڑیاں لیں تو مان لوں گا لیکن ابھی یہ ایشو ہے میں تو مان لوں گا لیکن ابھی یہ ایشو ہے نہیں بھائی غیر قانونی ہے وہ الوہی نہیں ہے جو بھی توشیق ہنے میں چیز آئی وہ لے سکتے ہیں پیارے پاکستانیوں سنو سنو پیارے پاکستانیوں ایک گھری کی خاطر ایک گھری کی خاطر یہ لوگ کتنے کتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں قانون دان پوری دنیا کا قانونی کی بھی کوئی نہیں مان رہا وزیر مشیر کوئی نہیں کہہ رہا کہ غیر قانونی نہیں ہے آپ غلط بندے کے پاس آگئے ہیں لیکن تو مجھے پتا ہے غلط بندے ہو آپ جوٹ بول رہے ہو خود ماند رہے ہیں تمہیں غلط بندوں تمہیں غلط بندوں آپ نے قائل نہیں ہونا آپ کا کہاں چٹا ہے آپ کا کہاں چٹا ہے